السلام علیکم ورحمت اللہ تعالی وبرکاتہ ایک منٹ کا مدرسہ اس کے سبق نمبر گیارہ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اس میں سب سے پہلے ترجمہ نماز پڑھتے ہیں بسم اللہ اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں نمبر دو ایک سنت نماز میں قیام کی یہ سنتیں بیان ہوئی تھیں مرد حضرات درمیانی تین انگلیوں کو کلائی پہ رکھیں مرد حضرات ناف کے نیچے ہاتھ باندھیں اور آج کی سنت ہے سنہ یعنی سبحانک اللہم آخر تک پڑھنا نمبر تین ایک کبیرہ گناہ بڑے بڑے گناہ جن پر سخت عذاب کی وعیدیں آئیں ہیں ان میں سے ایک بڑا گناہ ہے عار دلانا یعنی کسی کو اس کے کسی گناہ یا خطا پر شرمندہ کرنا نمبر چار گناہ کے نقصانات گناہوں سے دنیا کا ایک نقصان یہ ہے کہ گناہ کرنے سے توبہ کا ارادہ کمزور ہوتا جاتا ہے یہاں تک کہ توفیق توبہ کی بالکل نہیں ہوتی اور اسی حالت میں موت آ جاتی ہے نمبر پانچ طاعت و عبادت کے فوائد طاعت و عبادت کی برکت سے اولاد تک کو نفع پہنچتا ہے اور ایسے شخص کی اولاد بھی بلاؤں سے محفوظ رہتی ہے اللہ تعالیٰ گناہوں کو چھوڑنے کی اور عبادت و طاعت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے